تو آ چکا ہوں آپ کے لئے پھر سے ایک اور نیا فیڈیکشن کا ویڈیو لے کر کے اور گائز یہ جو مقابلہ کھلا جائے گا ہواٹ ہری کینز ورچیز گائز ملور رینے گارڈز کے بیچ جو یہ مقابلہ نمبر ہو جائے گا ویگ ویس کا گائز یہ جو مقابلہ ہو گیا وہ چودامہ مقابلہ نمبر کھلا جائے گا اس کے بیچ ہم چرچہ کریں گے تو گائز ویڈیو کے جائے ہوا آپ لوگ پورا دھیان پروک دیکھتے رہنا یدی آپ بھی چاہتو فینٹیسی میں ایک بہترین سا ٹیم کیریٹ کرنا تو آپ بلکل اور صحیح جگہ پر آئے ہو سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس لئے بولتے ہیں ویڈیو کے جو ہوا پورا دھیان پروک دیکھتے رہنا ویڈیو جو ہوا کافی زیادہ انفوٹینٹ ہونے والا اور ساتھ میں ہم بتائیں گے سارا کچھ ڈسکس کریں گے کون کون سا پلیئرز جو ہوا انفوٹینٹ پک ہونے والا کس کس پلیئرز کو میرے ہو اور آپ کے ٹیم میں ہونا چاہیے آج کا بیس چوائچ میں کیپٹن اور واس کیپٹن کسے بنایا جائے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم باریکی سے ایکسپلین کریں گے اس لئے بولتے ہیں ویڈیو کے جو ہوا پورا دھیان پروک دیکھتے رہنا کیونکہ ویڈیو جو ہوا کافی زیادہ یوز پھول ہونے بلا ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کر کے آپ کو پورا باریکی سے ایکسپلین کر کے جانکاری دوں گا اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں جو بھائی ابھی تک کے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نے کیا ہے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر دینا گائج اس کا لنک ملے گا ڈسکرپسن باکس میں ٹیلی گرام چینل جوائن ہونے سے یہ ہوتا ہے جیسے مان لو یعنی یہ دونوں کی بچ مقابلہ ہو رہا ہے اور ٹاوس ہونے کے بعد گائج میں وہاں پر بلکل فری میں اسل پلس جیل گائج آپ کو بتا دیتا ہوں اسمال لگ پلس جیل دونوں کا ٹیم پروائیڈ کراتا ہوں اور دھیر سارا پیسہ بین کرنا ہے تو آپ کو ٹیلی گرام چینل کو جرور سے جوائن کر دینا ہے ٹیلی گرام چینل پر ٹاوس ہونے کے بعد میں اپنا فائنل اینڈ فری ٹیم وہاں پر پروائیڈ کراتا ہوں لنک اس کا مل جائے گا گائج ویڈیو کے ڈسکریپسن باکس میں اور ساتھ میں کومینٹ باکس میں مل جائے گا وہاں پر سے بھی جاکڑ کی جوائن ہو سکتے ہو تو ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس کریں گے اس لیے بولتے ہیں ویڈیو کو جہوہا پورا دیان پروہ دیکھتے رہنا کیونکہ ویڈیو جہوہا کافی زیادہ انپوٹینٹ ہونے والا سارا کچھ ڈسکس کریں گے آج کا اس پیچ پر بولنگ پیچ ہونے والا یا بیٹنگ پیچ ہونے والا اور کس کس پلیئرز کو میرے اور آپ کے ٹیم میں ہونا چاہیے آج کا بیس چوائچ میں کیپٹن اور واس کیپٹن کس سے بنایا جائے تو ویڈیو سرو کرتے ہیں اور آپ کو پورا باری کی سے زنکاری دیتا ہوں تو گائج سب سے پہلے چرچہ کر لیتے ہیں یہ جو مقابلہ کھلا جائے گا بیلیو اوویل ہواٹ اسٹریلیا میں یا مقابلہ کھلا جائے گا اور گائج سپیچ کی چرچہ کرتے تھے اس کا پیچ جو ہونے والا ہوا بیٹنگ پیچ ہونے والا مطلب آپ کا سکتے ہو اس پیچ پر بیٹنگ کو کافی اچھا کسا مدد ملنے والا ہے وہی چرچہ کر لیتے ہیں یا جو پیچ ہونے والا ہوا پیسر سبولرز یعنی گائج دیکھ سکتے ہو فاسٹر سبولرز کو کافی زیادہ اس پیچ پر مدد ملنے والا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سے بہت سارا پیلیر سے جو یہاں پر سے سب سے پہلے بات کر لیتے بھی ایم سی ڈرے موٹ آپ کو نظر آتا ہوگا تو گائج دیکھ سکتے ہو آپ کو یہاں پر سے سات میچ کھلے گائج یہاں پر سے سات میچ کھل کرے گی کوئی اس پیچ پر کوئی خاص پوفیمنس نہیں کر پائے بٹ اسٹرائک ریٹ ان کا 146 کے اسٹرائک ریٹ سے اس پیچ پر رن مارتے ہیں اسٹرائلین مطلب لیگ ہے بی بی ایل کا اسٹرائلین لیگ ہے ویگ ویس کا تو یہ سبھی پیلیرز جو ہے جیسے یہاں پر سے ڈی سارٹ سو گیا ان کا گھریلو اسٹرائیم ہے تو گائج سات میچ کھلے کوئی خاص ڈی سارٹ کی چرچہ کرتے ہیں کوئی خاص رن نہیں مارے پھر آپ کو ٹی ڈیویٹ نظر آتا ہوگا گائج یہاں پر سے سات میچ کھل کر کے کوئی خاص رن بھی نہیں مارے اور دیکھ سکتے ہو اسٹرائک ریٹ بھی کوئی خاص نہیں بٹ بی بی ایل کا مقابلہ بی بی ایل کے مقابلہ میں بھائی کچھ بھی ہو سکتا جیسے آپ کا دو آئی پی ایل کے بعد جو نمبر آتا وہ بی بی ایل یعنی بیگ ویس لیگ کا نمبر آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے کچھ والرز کی چرچہ کر لیتے جیسے دیکھ سکتے ہو ٹی آپ کو روگ ایرز ہو گیا تو روگ ایرز کے پیچھلے چار میچ میں دیکھتے دو بیکٹ ملنے کی یاکڑا رہا تھا اس اسٹیڈیم پر ایکونومی بھائی کافی زیادہ جبردست اس پیچھ کا ان کا ایکونومی پھر این ایل ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو آر مید ریت ہو گیا تو گائج یہاں پر سے دیکھو سب ہی پیلئرز کا انالیسس کریں گے اس لیے بولتے ہیں ویڈیو جو وہاں پورا دیان پروک دیکھتے رہا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سے اس پیچھ کا جو ٹوٹل اسکور ہونے والا ایک سا سنتابن ٹوٹل اسکور رہنے والا وہ یہاں پر آپ کو دکھائے دیتا ہو فرسٹ ایننگ اسکور آپ کو ایک سا اکتر کا تو کئی نے کئی کہا سکتے ہو اس پیچھ پر آپ کو رن جو دیکھنے کی ملے گا ایک سا اسی ایک سا نبی رن آسانی طریقہ سے پھر سے آپ کو اس پیچھ پر دیکھنے کی ملے گا باقی میں بیک چلی آتا ہو بیک آنے کے بعد دیکھ لو یہاں پر سے ٹیمپیریچر بھی کافی ٹھیک تھا کے برسا ہونے کی کوئی سمبھاب نہ نہیں اور جب ہم چرچہ کر دیتے ہیں جب یہ دونوں کی بیچ مقابلہ ہوتا ہے ہواٹ ہری کینز اور ساتھ میں گائز میلے برن رینے گارڈز کی بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو یہاں پر میچ کی ویننگ کے ہو جو کافی زیادہ چانسز بنتا ہوا ہواٹ ہری کینز کو بنتا ہے اس کے بعد کام چانسز کو ویننگ بنتا ہے ویننگ کی چانسز یہاں پر دیکھ سکتے ہو انکاز بنتا ہے ملے برن رینے گارڈز کو تو یہاں پر سے کہنے کہیں آپ کا سکتے ہو کافی زیادہ میچ ویننگ کا چانسز جو ہوا ہوا ہواٹ ہری کینز کو بنتا اس کے بعد میں یہاں پر سے اپنا ڈریم لیبن اپلیکیشن اپن کروں گا اور سارا کچھ ڈسکس کریں گے اس لئے بولتے ہیں ویڈیو کو پورا دھیان پر وقت دیکھتے رہنا اور گائز چرچہ کر لیتے ہیں یہاں مقابلہ کھلا جائے گا چوبیس دسمبر دوہجار باز اس کو ٹائمنگ جڑے گا ایک آپ کو اے ایم میں مقابلہ لائب دیکھنے کو میننے والا ہے یا جو مقابلہ ہو بات ہری کینٹس اور سادمیں یہاں پر سے ملے برن رینے گارڈز کے بیچ تو میں یہاں پر سے ڈریم لیبن اپلیکیشن اپن کرتا ہوں اور سارا کچھ ڈسکس کریں گے اس لئے ویڈیو میں آپ سبھی بھائیو بنے رہے تو گائز سب سے پہلے چرچہ کر دیتے ہیں ویکیٹ کیپر سیکسن سے اس کے بعد بیٹنگ اور لانڈرز اس کے بعد بالنگ سیکسن میں جائیں گے سارا کچھ باریکی سے ایکسپلین کریں گے اس لئے بولتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ پورا دھیان پر وقت دیکھتے رہنا آپ کو ٹائمنگ دینا ہوگا جب تک کہ بھائی آپ ٹائم نہیں دے گو تب تک کہ آپ پلئنگ 11 ٹیم نہیں سیلیک کر سکتے ہو کیپٹن اور واس کیپٹن کا سیلیکشن نہیں کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو ویکیٹ کیپر سیکسن میں نظر آتا ہوگا گائز یہاں پر سے ملوان کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو ویکیٹ کیپر سیکسن میں آپ کو ایم بیڈ آپ کو یعنی آپ کا سکتے ہو انٹرنیشنل پلیئر سے میتھو ویڈ آپ کو نظر آتا ہوگا پھر یہاں پر سے ہم دیکھتے ہیں تو گائز آپ کو ہیڈی کینز کی طرف سے آپ کو ایچھ ہارپیر ہو گیا تو گائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھو یادی آپ ایم بیڈ کو اسیل پلس جیل اسمال لگ پلس جیل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہو ویشٹ پلیئر سے کہنے کہیں آپ کا سکتے ہو ان کے پاس بیٹنگ لائن کافی اچھا کھاسا ہے بٹ یہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہے تو آپ اپنے ٹیم میں اس پلیئرز کو اسیل پلس جیل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہو ویشٹ پلیئرز ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو میں اپنے بیڈ کیپر سیکشن میں ایک ہی پلیئرز کو لینے جا رہا ہوں ایم بیڈ یعنی آپ کو مہتو ویڈ نظر آتا ہوا تو میں اپنے ٹیم میں اسے لے لیا ہوں اور میں اسے ٹرائے کروں گا اسمال لگ پلس گرین لگ دونوں میں ٹرائے کروں گا اور دیکھو ابھی جو ابھی چینجز کرتا ہوں میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر دیتا ہوں اس لیے بولتے ٹیلی گرام چینل کو جرور سے جرور جوائن کر لینا لنک اس کا گائز آپ کو لنک ملے گا ڈسکریپسن باکس میں لنک ہے ڈسکریپسن باکس اوپن کرنی ہے اور سمپلی ٹیلی گرام چینل کو جو ہوا جوائن کر لینا سب ہی لوگوں کو اس کے بعد میں چلتا ہوں بیٹنگ سیکشن میں تو بیٹنگ سیکشن میں دیکھ لو اس سے پہلے میں یہاں پر چرچہ کر لیتا ہوں تھوڑا ایس ہرپر کے بارے میں تو گیس دیکھو آپ اسے ٹرائے کرنا چاہتے ہو ٹرائے کر سکتے ہو بٹ آپ اپنے ٹیم سے اسے ڈروپ بھی کر کے جا سکتے ہو کیونکہ دیکھو یہاں پر سے کوئی انباؤوی بلے باز نہیں ہے تو آپ کے لیے سیف رہے گا میتھو ویٹ کو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہو یا تھا میل بارن کی طرف سے گائز پیچھلے میچ میں کہ یہاں پر سے ایران فینچ کو آپ اپنے ٹیم میں ضرور سے ضرور دینا بیسٹ پیلئر سے کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ انٹرنیشنل پیلئر سے بھائی کافی اچھا کاسا پوفیمنس کر کے جائے گا اوہی سا ہی ہوا تھا تو اس لیے بولتے بیڈیو کو آپ لوگ پورا دھیان پروک دیکھتے رہا تو اس میچ میں بھی آپ کے لئے انپورٹنٹ ہے ایران فینچ دیکھو بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی نے کئی آپ دیکھتے ہوئے گا ان کو آئی پیل میں بھی کافی اچھا کاسا بیٹنگ کرتے اور برتو آپ اسے کہا سکتے ہو انٹرنیشنل پیلئر سے تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ایران فینچ کو اسل پلس جیل اسمال لگ پلس جیل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہو یدی آپ چاہتے ہو اسل اور پلس جیل اسمال لگ اور ساتھ میں گرین لگ میں کیپٹن اور وائس کیپٹن بھی بنانا تو بنا سکتے ہو بیش چوائس ہونے والا ہے آپ کے ٹیم میں رکھتے ہو تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیم میں ایران فینچ کو رکھ لیا ہوں اور بھائی میرا جو اپینین ہے میرا جو پیڈ ایکسن ہے اس کے انسار سے مجھے لگ رہا اس میچ میں بھی ایران فینچ کے بلے اس آسانی طریقہ سے پچاس رن دیکھنے کو مل سکتا مطلب کہا سکتے ہو پیوٹی پلس رن دیکھنے کو مل سکتا یدی سب سے پہلے گاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں میلوان رنے گارڈ سب سے پہلے بیٹنگ کرتا ہے تب میرا یہاں پر سے کافی زیادہ چانسز ہیں ان کے بلے سے رن دیکھنے کو مل سکتا تو میں اپنے ٹیم میں ایران فینچ کو سلیک کر لیا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جے ویلس ہو گیا ٹیم ڈیویٹ آپ کو نظر آتا ہوگا اے الی ہو گیا اور سب ہی بھائیوں کمانوں ہوگا اے الی پاکستان کا پلئر سے انٹرنیشنل پلئر سے آپ اپنی ٹیم میں اس پلئرز کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو پھر یہاں پر سے آپ کو نظر آتا ہوگا فیزر میں گڑک ہو گیا تو گائز یہاں پر سے دیکھ سکتے ہو میں گروپ کو آپ کے لئے تین ہی کافی زیادہ سیف رہے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ٹیم ڈیویٹ کو میں اپنے ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا اور ٹیم ڈیویٹ کیپٹن یا بوائس کیپٹن کے لئے بیش وائس ہونے والا اس سے کسے کیپٹن اور کسے بوائس کیپٹن بنانا سارا کچھ ڈسکس کریں گے تو اس لئے بولتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی میس میت کرنا ویڈیو کافی زیادہ انپوٹینٹ ہونے والا بیٹنگ سیکشن میں چلتے ہیں تو بیٹنگ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں اے رسل ہو گیا پھر آپ کو ڈی سوٹ سے نظر آتا ہوگا مینڈیسن ہو گیا اس کے بعد ساداب خان ہو گیا انٹرنیشنل پلیئر سے اور گائز آپ کو جے نیسم اس کے بعد آپ کو ڈبلو سوٹر لینڈ ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا ہے آپ پر ایکسپلین کرتے ہیں اندرے رسل کے بارے میں تو دیکھو رسل ایک اچھا خاصا پلیئر سے تو اس لیے بولتے ہیں رسل کو آپ اپنے ٹیم میں جرور سے جرور ٹرائے کرنا ہے اسٹل پلس جیل کے لیے یعنی اسمال لگ پلس گرین لگ میں گرین لگ میں اندرے رسل کو لے سکتے ہو کیونکہ بھائی دیکھو ان کے پاس دو موقع ایک بولنگ سے بھی اور ساتھ میں بیٹنگ سے بھی تو آپ اپنے ٹیم میں رکھتے ہو تو آسانی طریقہ سے آپ کو سائٹ ستر پوائنٹ دے کر کے جا سکتا ہے سائٹ ستر پوائنٹ کیا یدی ان کا بلہ چل جاتا ہے اور ساتھ میں بولنگ بھی کرتے ہیں تو بھائی آپ کو کافی اچھا خاصا پوائنٹ دے کر کے جانے والے ہیں اندرے رسل ایک یعنی سا پلیئر سے تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیم میں اے رسل یعنی اندرے رسل کو سلیک کر دیا ہوں پھر گائج میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر سے میں ڈیسن کو سلیک کروں گا ساداب خان اور گائج دیکھ لیو سب سے پہلے ساداب خان تو پورا یہاں پر سے چار اوبر اپنا اسپیل کا پورا چار اوبر بولنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرنے آتے ہیں تو بھائی بیٹنگ سے بھی ان کے بلے سے بڑے بڑے ہیٹ کے نام ہیٹ کے لیے جانے جاتے ہیں تو ان کا نام چلتا کافی زیادہ انٹرنیشنل پیلئر سے پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں انٹرنیشنل میچ میں تو گائج یہاں پر سے سب سے پہلے میں ساداب خان کو سلیک کر لیا ہوں اس کے بعد دیکھو تو سب سے پہلے آپ چاہتے ہو یہاں پر سے جے نیسن کو تو کرنٹ میں دیکھتے تو نیسن کا کوئی خاص فارم نہیں کوئی خاص فارم سے نہیں جا رہا تو اس لیے بولیں گے کہ آپ اپنے ٹیم میں نیسن کو ڈراؤپ کر کے بھی جاتے ہو تو کوئی دیکھت نہیں آپ اپنے ٹیم سے جے نیسن کو ڈراؤپ بھی کر سکتے ہو تو گائج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو یہاں پر سے نیسن کو لینا چاہتے ہو تو صرف جیل میں ٹرائے کر سکتے ہو لیکن جیل کے لیے تھوڑا ریکس ہوگا تو اس لیے بولتے ہیں آپ کو زیادہ ریکس نہیں لینا ہے یہاں پر سے زیادہ ریکس لے گو تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کا صحیح طریقہ سے جا ہوا پلینگ 11 ٹیم نئی سیلیکٹ ہو پائے گا تو میں یہاں پر سے سب سے پہلے اندری رستل اس کے بعد مینڈیسن اس کے بعد آپ کو صداب خان یعنی ایس خان کو اپنے ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا ہوں اس کے بعد میں چلتا ہوں بولنگ سیکشن میں تو گائج تھوڑا بولنگ سیکشن میں نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو بولنگ سیکشن میں آپ کو نظر آتا ہوا ریچارسن ہو گیا مہدریت ہو گیا اس کے بعد یہاں پر سے مجھے بھی رحمان ہو گیا اور یہاں جو پیچھ ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پیس بولرز یعنی فاسٹرس بولرز کا پیچھ ہونے والا باقی اس پیچھ پر آپ کو بھائی رن بھی کافی اچھا کھاسا دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پیلیرز کافی زیادہ سے پھر بھائی کیا یہاں پر سے بی بی ایل میں دھمال مچا کر کے رکھے ہویا یہاں پر سے کہا سکتے ہو بولنگ سے بھی اور ساتھ میں گاز یہاں پر سے بیٹنگ سے بھی تو ان کے پاس دونوں سے کافی اچھا کاسا پوپیمنٹ سے سوری دوستو یہاں پر سے کہا سکتے ہو پوپیمنٹ نہیں بلکہ آپ کہا سکتے ہو پوپیمنٹ تو لیے بناتے ہو تو اس کے بعد این نے آپ کو ایلز ہو گیا اور گاز نیچے جاتے ہو تو نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو نظر آتا ہو سیٹ وارٹ یہاں پر سے رونگ ایڈ ہو گیا تو گاز یہاں پر سے دیکھ لو یہ پیلیرز کافی اچھا خاصا پیلیرز ہے تو آپ اپنے ٹیم میں یہاں پر سے جرور سے جرور ٹرائے کرنا پیلیرز کافی اچھا خاصا ہے تو میں آپ کو یہاں پر سے یہاں پر سے یہاں پر سے آپ ایک سپینرز سب سے پہلے آپ اپنے ٹیم میں لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو بٹ آپ تھوڑا یہاں پر سے دیکھو تو آپ آر لانڈرز چار کر لیتے تو بہت زیادہ بہترین لے گا تو گاز میں اپنے ٹیم میں جو وہاں ڈی سرٹ کو یہاں پر سے سلیک کر لیا ہوں کیونکہ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں پیچھ جو وہاں بیٹنگ پیچھونے بیٹنگ کو کافی زیادہ مدد ملے گا تو آر لانڈرز میں یہاں پر سے رکھتا ہوں تو ان سے مجھے دو دو موقع ملتا ایک بولنگ سے بھی اور ساتھ میں ایک بیٹنگ سے بھی ملتا ہے لائک مان لیتے میں یہاں پر سے اندری رسل کو اپنے ٹیم میں سلیک کر لیا ہوں یہاں دی دو بیکٹ لے لیتے تو بھائی یہاں پر سے آسانی طریقہ سے آپ کے ٹیم میں رہے گا تو اسی نبے یا آپ کا سکتے سو پوائنٹ دیکھ کر کے جا سکتا ہے تو مطلب ڈی ٹی یعنی ڈریم ٹیم کے اندر یہاں پیلیرز آ سکتا ہے اس کے بعد میں نیکشٹ کرتا ہوں نیکشٹ کرنے کے بعد اس میں ہم چرچا کر لیتے کیپٹن اور واس کیپٹن کا تو گائز میں جو کیپٹن بنانے جا رہا ہوا ان کو بھی کیپٹن بنانا تو بنا سکتے ہو یعنی آپ ان کو بھی چاہتا ہوں رونگ آرز کو کیپٹن بنانا تو بنا سکتے ہو بیس ٹوائس ہونے بلا باقی آپ اسے چاہتا ہو بیسی یا سی بنانا تو بنا سکتے ہو لیکن آج جو میرا ٹیم رہے گا تھوڑا ریکس رہے گا اس کے بعد میں آپ کو ٹیم دکھا دیتا ہوں میں اپنا ٹیم پریویو پر کلک کیا ہوں بیکیٹ کیپر سیکشن میں دیکھ سکتے ہو میں نے بیکیٹ کیپر ایک بیکیٹ کیپر لیا ہوں ایرون پینچ میرے ٹیم میں پھر آپ کو ٹیم ڈیویٹ اس کے بعد آپ کو فیضر نظر آتا ہوگا اندرے رسل میں اپنے ڈیسن کو سیلیکٹ کیا ہوں ساداب کھان ہو گیا ڈی سوٹ ہو گیا اور گاز یہ آپ پر سے دیکھ سکتے ہو بالنگ سیکشن آپ کو میں نے جو بالنگ سیکشن سیلیکٹ کیا ہوں کر کے دیا ہوں جیسا میں نے آپ کو بولا ہوں یدی آپ بھی چاہتے ہو ویڈیو کے شروع میں بولا تھا کہ فینٹیسی میں یدی آپ بھی چاہتے ہو ایک بہترین ٹیم بنانا تو صرف آپ لوگ ویڈیو کو جو آپ پورا دھیان پر وقت دیکھتے رہا اور ساتھ میں یہاں پر سے خود کا پلینگ لیون ٹیم بھی سیلیکٹ کروں گا کیپٹن اور واس کیپٹن بھی آپ کو بتاؤں گا تو دیکھ لو یہاں پر سے کیپٹن اور واس کیپٹن اور ٹوٹل پلینگ لیون ٹیم بھی سیلیکٹ ہو چکا ہے اور بھائیو بتانا چاہتا ہو جو ابھی تک کے ٹیلیگرام چینل کو جواننے کیا ٹیلیگرام چینل کو جوان کر دینا اس کا لنک کہاں پر ملے گا تو گائز اس کا لنک میں نے آپ کو بولا ہوں ڈسکریپسن باکس میں لنک ہے ڈسکریپسن باکس اوپن کرو اور سمپلی ٹیلیگرام چینل کو جوان کر دیتے ہو تو وہاں پر آپ کو فائنل اینڈ پری ٹیم دیکھنے کی ملے گا لنک ڈسکریپسن باکس میں اور ساتھویں ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ باکس میں مل جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ویڈیو اچھا لگتا تو ایک لائک کر دینا اینڈ چینل پر پہلی بارا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک سبسکرائبر سے میرا کافی زیادہ حوصلہ بڑتا ہے تو ملیں گے پھر ایک نئے اور فرسٹ ویڈیو کے ساتھ